اسلام علیکم عشق سخن کے معزز دوستو خلیفہ حارون رشید کے زمانی میں ایک بزرگ تھے ان کا نام بحلول تھا حارون رشید کبھی کبھی ان سے ہسی مزا کیا کرتے تھے لیکن ہسی ہسی میں حضرت بحلول بہت کام کی باتیں کہہ دیتے تھے ایک دن حضرت بحلول حارون رشید کے پاس گئے خلیفہ حارون رشید نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا بحلول یہ چھڑی تم اس شخص کو دینا جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وکوف نظر آئے حضرت بحلول چھڑی لے کر چلے آئے کچھ دنوں بعد خلیفہ حارون رشید اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ ان کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ رہی ایسی حالت میں بحلول ان سے ملنے آئے سلام کے بعد پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے حارون رشید نے جواب دیا بحلول بہت لمبا سفر ہے حضرت بحلول نے پوچھا کہاں کا سفر حارون رشید نے کہا آخرت کا سفر حضرت بحلول نے پوچھا امیر المومنین آپ اس سفر سے کب واپس آئیں گے حارون رشید نے کہا اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا اس پر حضرت بحلول نے کہا آپ کے ساتھ اس سفر میں کون کون جائے گا اور اس سفر کے لیے آپ نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں حارون رشید نے ناراض ہو کر کہا کیسی باتیں کر رہے ہو بحلول آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا خالی ہاتھ جا رہا ہوں پھر کیا تھا حضرت بحلول بول اٹھے اچھا جناب اتنا لمبا سفر اور کوئی مددگار ساتھ نہیں تو پھر لیجئے اپنی یہ چھڑی آج تک مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وکوف نہیں ملا جب آپ چھوٹے سفر کے لیے جاتے ہیں تو کئی دن پہلے تیاریاں ہونے لگتی ہیں سارا لاؤ لشکر ساتھ میں ہوتا ہے لیکن اتنے لمبے سفر کی آپ نے کوئی تیاری نہیں کی جس کے بعد کبھی واپس نہیں آئیں گے مرنے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا حارون رشید یہ سن کر رونے لگے اور کہا بحلول ہم تو تمہیں بے وکوف سمجھتے رہے آج پتا چلا تم سے بڑا اکلمند کوئی نہیں سچی بات یہ ہے کہ اکلمند آدمی وہی ہے جو آخرت کے سفر کی تیاری کرے اس لیے یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چند دنوں کے لیے ہیں پھر ہمیں آج نہیں تو کل اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں ہر اچھے اور برے کام کا حساب دینا ہے اچھے کام پر جنت اور برے کام پر جہنم کا فیصلہ ہوگا اس لیے آج ہی سے یہ تیار کر لو کہ ہمیں آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے اور دنیا کے چکر میں اپنی آخرت پر بات نہیں کرنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نئے کام کرنے کی توفیق دے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبا لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اللہ نگے وان اللہ نگے واندیفکیشن کو دینا ہے